پھر سڑاکہ والی صورتحال ہوگی کہ جہاں سہرہ میں رہے ہیں ضرورتیں پوری ہیں نہیں بندہ ساتھ کوئی بھی نہیں ہیں اور وعدہ کیا ہوگا دنیا کے اوپر حکومت کا فارس کو فتا دیں تو یہ جو ہے نا یہ عشق سے ہوتا ہے اکل باد ہوتا ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ سالس کا ہمارا ٹوپک یہ ہے کہ جب اللہ کا نظام آتا ہے یا اللہ کے خلافت دنیا پر قائم ہونی ہوتی ہے یا دنیا میں ایک چینج آنا ہوتا ہے انقلاب آنا ہوتا ہے وہ کن بنیان پر آتا ہے آج میں اور آپ ہم سب جو ایک ایجوکیٹڈ کلاس ہوتی ہے جو ایجوکیٹڈ کلاس ہے ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم کچھ ایسا کریں کہ جس سے اسلام غالبہ اسلام کا نام ہے ہم کچھ ایسا کریں کہ جس سے پاکستان کا نام بنے دنیا میں مسلمانوں کی اسلام کی عزت کرتے ہیں کہ نہیں کوشش ہم سب کرتے ہیں کوئی بلڈنگ بنانے میں ہے سیبل انجننگ میں ہے ریل اسٹیٹ میں ہے تو وہ کہے گا پاکستان میں ایسی بلڈنگ بنے ایسی سوسائٹی بنے کہ دنیا میں پتا چلے کہ یہاں پہ بلڈنز اگر کوئی سوفیر انجننگ میں ہے ٹکنالوجی میں ہے تو وہ کہے گا کہ پاکستان سے کوئی ایسا سوفیر بننا چاہیے کہ دنیا کو پتا چلے ہم بھی کچھ بنا سکتے ہیں اگر کوئی ڈیفنس نہیں ہے تو وہ کہے گا یہاں پہ بھی جی ایف سیونٹین بننے چاہیے کہ انہیں بھی پتا چلے کہ ابھی تو ستر سال ہوئے اس ملک کو بنے ہوئے تو یہاں پہ بھی ایسا جیٹ تیار ہو سکتا ہے کہ جو پانچ سو سال قرآنی مملکت کے بنائے ہوئے ایف سیچٹین کا مقابلہ در سے جن کے اوپر جن کو ٹریلین ڈالر ایڈ ڈیر ڈسپوزل ہیں ان کے بنائے در جن کا مقابلہ یہاں پہ جہاں پہ گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں لوگوں کو پانہ پورا نہیں ہو رہا وہاں پہ جی ایف سیونٹین بنائے جائے وہاں پہ اٹومک بوم بنائے جائے الخالق اور ارزگار ٹینک بنائے جائے تو ہم سب اس کوشش میں لگے رہتے ہیں تو یہ سوال ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ رہتا ہے کہ ہو کیوں نہیں رہا ہم سب اس دور سے گزرے ہوئے تو اس سوال کا جواب دوننا بڑا ضروری ہے کہ جو انقلاب آتا ہے جو چینج آتا ہے اس کی بنیاد کیا ہوگی ہے کرنا ایسے ہی ہوتا ہے جو ٹیکنالوجیسٹ ہوگا وہ اپنے ٹیکنالوجی بنائے گا جو تاجر ہوگا وہ اپنی تجارت بہترین طریقے سے کرے گا جو سائنسدان ہوگا وہ اپنی سائنس میں بہترین طریقے سے افرٹ کرے گا جو ٹیچر ہوگا وہ اپنی طرف سے بہترین کوشش کر کے ایک نئی جنریشن تیار کرنے کی تجارت کرے گا لیکن کیا اس کا کوئی ہیڈن انگریڈینٹ بھی ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سیکٹنس آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ٹیکنالوجی اور وہ ٹائم آ جاتا ہے کہ جس کے بنیاد پر چیزیں ہونے لگی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بجرت کر کے جا رہے تھے مکرم مکرمہ سے مدینہ مدبرہ تو کیا صورتحال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ایک مال و دولت رکھتے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرداری تھی نہیں تھی مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کرنے جارے تھے تو کیا صورتحال تھی کوئی سرداری نہیں تھی غربت اور افلاس تھا اور خوف کا یہ عالم تھا مسلمانوں کے اوپر اور آل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالی نے ہر قسم کے خوف اور مشکل اور پنشانی سے بالا رکھا ہوتا ہے وہ توقع کے عالی مقام پر قائم ہوتے ہیں لیکن صورتحال ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گہراو کر دیا گیا گہرا ہوئے کفار نہیں اور نعوذ باللہ سلمان نعوذ باللہ ذہنوں میں یہ ہے مسلمانوں کے شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے کفار اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ آج ان کو نہیں نکلنے لے گا اللہ علیہ وسلم نے روم تجارت کرنے کیلئے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا نعوذ باللہ وہ ہوت اٹھا کے ایکسپورٹ کر دیا تھے کہ یہ انٹیم سے کیا کہا تھا حضرت عزمان بن نفان رضی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا تھا کہ جاؤ اور اونچڈاؤ اور تجارت کریں گے پیسہ آئے گا دنیا پر حکومت کریں گے یہ حضرت عزمان بن بکر کو کہا تھا کہ تمہاری ایکسپورٹ سے بڑھاؤ کیا کہ سبق پھر پر صداقت کا شجاعت کا عدالت کا سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کہاں دنیا کی امامت کا یہ سب بھی کیا انہوں نے یہ سب بھی کیا جنگ بھی کی سٹریٹیجی بھی لگائی گوڑے بھی تیار کیے سفر بھی کیا مدینہ کی طرف حجرت بھی کی تجارت بھی کی سرخ اونٹوں کے سودے بھی کیے وہ تو ہم سب بھی کرتے ہیں لیکن برکت کہاں سے آئی اللہ کی مدد کہاں سے آئی سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا کہ وہ جو محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولو لا الہ الا اللہ تفلی ہو کہہ دو اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں فلا پا جائے جب اللہ راضی ہوا رب راضی تھے جگ راضی ساری دنیا راضی جب رب راضی ہوا تو وہی تجارت جو قریش پہلے بھی کر رہے تھے وہی تجارت جو مدینہ والے پہلے بھی کر رہے تھے وہی فصلے وہی مدینہ کے کجوریں تھی وہی مکہ کے سرزمین تھی وہی اللہ کا بیت اللہ تھا لیکن کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ نے دل بدل دیئے تو کیا ہوا کہ دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت عطا اور اللہ تعالیٰ اس قرآن میں کیسے کہتا ہے اس بات کو وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ کہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے کہ جو امان لائے اور نیک عمل کیے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں اکبران ملائے جیسے ان سے پہلے لوگوں کو بلایا تھا جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر فاروق کو ابو بکر صدیق کو علی بن طالب کو عثمان بن افان کو اللہ نے دنیا میں حکومت عطا کی تھی سائنس اور ٹکنالوجی تابع کر دی تھی اس دور کی تمام زیرے تمام جنگی ساز و سمان تمام منجنی کے جو کچھ بھی اس طور میں موجود تھا ان کے قدموں میں بچھا دی تھی آج بھی وہ بڑا اچھا شیر تھا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی کہ ایمان بدر والا ہونا چاہیے تبکل اللہ پہ ہونا چاہیے تو پھر جنگ کرنی ہے جنگ سے باز نہیں آنا فرس لیکچر میں میں نے بات کی تھی مجھے کچھ لوگوں نے کمپلینٹ کیا کہ آپ کہتے ہیں کام نہ کریں ہم بیٹھ جائیں تو کیا بزنس نہ کریں صرف اللہ اللہ کریں مسجد میں بیٹھ کے نہیں لا رہبانیت صرف عبادت نہیں ہے عبادت بھی کرنی ہے جنگ بھی کرنی ہے تجارت بھی کرنی ہے ٹکنالوجی بھی لڑانی ہے لیکن صرف ٹکنالوجی سب کچھ نہیں ہے جن چیزوں سے کفر اوپر جاتا ہے ہم ان سے نیچے آتے ہیں میٹیریل سیکسس ان کے لیے ہیں ہمارے لیے نہیں ہیں اقبال نے اس کو بڑے اچھے انداز میں الفاظ میں سمویا ہے اشعار میں سمویا ہے کہ اپنی ملت پہ خیاس اقوام مغرب سے نہ کریں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم ہے اس کے انگریڈینٹس اور ہیں اس کا کیمیا اور ہے اس کے الیمنٹس اور ہیں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ نوزباللہ زنا کر رہے ہیں تو ہم بھی سیکس آم کر دیں تو ہمیں سیکسس مل جائے گی نہیں ملے گی کیونکہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی آپ کو پستی ملے گی اگر وہ انٹرسٹ بیس اکانومی چلا رہے ہیں فیک اکانومی چلا رہے ہیں فیک بینکنگ سسٹم چلا رہے ہیں تو آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ ہمیں بھی اس سے سیکسس مل جائے گی ہم بھی انٹرسٹ بیس اکانومی میں آ جائے نہیں ملے گی کر کے دیکھ لیے آپ لوگوں نے مار پڑھ رہی ہے میڈلیس میں مار پڑھ رہی ہے افغانستان میں اللہ تعالی نے سیکسس دی انٹرسٹ وہ لوگ آئے جو انٹرسٹ بیس اکانومی کو ڈیفائی کرتے ہیں ڈینائی کرتے ہیں جہاں جہاں پہ بھی اس سسٹم کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے وہاں پہ مار پڑھ رہی ہے کیوں؟ اس لئے کہ اٹھاتا اور گراتا تاغوت نہیں ہے اٹھاتی اور گراتی محنت نہیں ہے اٹھاتا اور گراتا کون ہے؟ ایک اللہ صرف اللہ ہے وہ کونوں کو اٹھاتا بھی ہے اور گراتا بھی ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو آپ خیال اپنی حالت کے بدلنے کا صحیح پڑھائی تھا تو یہ قرآن میں بھی اللہ تعالی نے اس کو بتایا کہ اللہ تعالی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود کوشش نہ کرے اس کو بدلنے کی تو یہ افرٹ ہم نے کرنی ہے قوم کی حالت کون بدلے گا؟ اللہ تعالی بدلے گا اور یہ بلیف ہے جو میں ہر کسی کو نہیں سنجھا سکتا یہ آپ سمجھیں یہ آپ سمجھ سکتے ہیں آپ اور آپ سمجھ سکتے ہیں اگر میں مسجد میں کھڑا ہوکے یہ بات بیان کروں گا تو وہ گراؤنڈ پریپیرڈ نہیں ہے آن لوگ میسز اتنے زیادہ تیار نہیں ہوتے انٹیلیکچول بات کو سمجھنے کے لیے بیسک بات کو آپ نے اور میں نے سمجھ لیں جنہوں نے سائنس پڑھی ہے جنہوں نے تکنالوجی پڑھی ہے جنہوں نے ہاتھ سے کام کیا ہے جنہوں نے محنت کیا ہے اور جنہوں نے بار بار یہ کوشش کیا ہے کہ ہم سیلیکون ویلی یہاں بنا لیں کیا ہے کی نہیں ہم نے ہر وقت ہم سوچتے ہیں کی نہیں سوچتے ہم نے یہاں پہ تکنالوجی کی بارے میں ہر وقت برینسٹرم کیا ہے کی نہیں کیا ڈیفنس سسٹم کے بارے میں ہم نے ڈسکشنز کیا ہے کی نہیں کیا ہم نے یہاں پہ بہترین یونیورسٹیز کا کی کوشش اور وعدہ کیا 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 ہمیں سمجھ آگئی ہے کہ نہیں ہو رہا جتنی مرضی انویسمنٹ لے ہیں جتنا مرضی پیسہ لگا لیں کیوں نہیں ہو رہا اس لیے نہیں ہو رہا کہ جب اللہ راضی ہو جائے گا پہلے اللہ کو راضی کریں گے تو پھر پھر وہ ہم ایک کام کریں گے چھوٹا سا اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دے گا وہ کئی گناہ ہو جائے گا کئی گناہ بڑھ جائے گا پھر سڑاکہ والی صورتحال ہوگی کہ جا سہرہ میں رہے ہیں ضرورتیں پوری ہیں نہیں بندہ ساتھ کوئی بھی نہیں ہیں اور وعدہ کیا ہوگا دنیا کے اوپر حکومت کا فارس کو فتا کریں تو یہ جو ہے نا یہ عشق سے ہوتا ہے عقل بار میں